سندھ حکومت نے عزیر بلوچ، نسار مورائی اور بلدیا ٹاؤن کی جی آئی ٹی ریپورٹس منظر ایام پر لانے کا اعلان کر دیا تینوں ریپورٹس پیر کے روز محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ پر دس ایام ہوں گی صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس کہا علی زیدی نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے وابیلا مشایا انہیں کھلا چیلنج ہے ریپورٹس میں آصف علی زرداری کا ذکر دکھا دیں اس ایمیلی پلور پر جھوٹ بولنے پر پوری استیفہ دیں ایک وزیر نے جلبازی میں بیان دے دیا پوری قوم مغت رہی ہے جو پورٹس منسٹری نہیں چلا پائے کہتے ہیں چھاہ ماہ میں پی آئیے ٹھیک کر دیں گے عمران خان نے نوکری دینا تو دور اب سرکاری ولازمین کو پارک کرنا شروع کر دیا ہے صوبائی وزیر داخلہ جو تھے جن کی بیگم صاحبہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں کیابرنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں ان سے سوال پوچھ لیں کہ ان کے ہزبن کی کیا انوالمنٹ تھی ان کے ہزبن کا کیا رول تھا بڑی دوستی تھی تین میں سے دو جی آئی ٹیز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اس علی زیدی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جن جی آئی ٹیز کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے جی آئی ٹی تھوڑی پڑھ لیں اگر وہ جی آئی ٹی جو وہ لہرہ رہے تھے وہ ایک جھوٹا پلندہ تھا پیپر کا پہلے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فلور آف دہ ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک جھوٹ بولا ہے تو علی زیدی صاحب سے میں پراپر یہ اس کے استیفہ کا مطالبہ کرتا ہوں